شپت ہوگا سام کو ہے تو سوال اٹھنے لگتے ہیں حقیقت ہے یہ کوئی سامان نے بات نہیں ہے آج تیسری بار لگاتار انڈیے کو دیش کا انڈیے کو جناہ دیش ملا ہے انڈیے کے سمرتر میں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اتحاس اگر میں ٹھیک سے میں جانتا ہوں تو شاید دوسری بار ہی ایسا ہوا ہے ان سات دشکوں میں کی کسی ایک پردھان منتری کو کسی ایک گڑھ بندن کو لگاتار تیسری بار سرکار بنانے کا موقع ملے تو اپنے میں یہ بہت بڑی اپلبدی ہے اور اس اپلبدی کا شرے میرے پردھان منتری جی کے نترت کو ہی جاتا ہے اور کل انڈیے کی بیٹھک میں ایک سور میں بینا کسی شرط کے تمام انڈیے کے گھٹک دلوں نے پناہ تیسری بار محض یہ ایک عبچارکتہ تھی بڑھ اس کو بھی ہم لوگوں نے پورا کیا اور ان کے نترت کو پناہ ہم لوگوں نے سوکارہ ہے اور بہت جل میرے پردھان منتری جی تیسری بار دیش کے پردھان منتری پت کی شپت لیں گے آپ سب میرا سمرپن میرے پردھان منتری جی کے پرتی جانتے ہیں جیون کے کڑھن دور میں تھا چناؤ پرچار میں تھا کسی بھی بھومی کا میں تھا میرا لکش سپش تھا لکش میرے پردھان منتری جی کو تیسری بار دیش کا پردھان منتری بنانا تھا آج میرے لئے سب سے بڑے اتصا کی بات یہی ہے کہ اس لکشے کو ہم لوگ پورا کرنے جا رہے ہیں میرے پردھان منتری تیسری بار دیش کے پردھان منتری بننے جا رہے ہیں اس بات کا اتصا مجھ میں میرے پارٹی کے ہر ایک سانسد ہر ایک نیتہ ہر ایک کارے کرتا اور انڈیے کے ہر ایک کارے کرتا میں اس بات کا اتصا ہے کون اب سرکار میں آتا ہے نہیں آتا ہے کون منتری بنتا ہے نہیں بنتا ہے یہ کسی بھی گھٹک دل کی پراتمکتاؤں میں نہیں ہے میں کئی وار میڈیا چینلز پر سنتا ہوں کہ اس نے یہ مانگ کی وہ مانگ کی کسی نے نہیں کل انڈیا کی بیٹھک میں صرف ہم لوگوں نے پردھان منتری جی کے نیترویت کو پناہ سویکارتے ہوئے اپچارکتہ ہم لوگوں نے نبھائی ہے پردھان منتری جی پردھان منتری بنے اس بات کی تدپرتہ ہم سب میں ہیں